اسلام علیکم دوستو پر موجود ہے اور یہ مقبرہ تقریباً پانچ سو سال سے بھی زیادہ پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مقبرہ کا دروازہ ہے جی دوستو یہ مقبرہ جو ہے یہ مربع شیپ میں موجود ہے اور اس کے اوپر جو ہے چھت ہے اس مقبرے کی اور اس کا گمبت نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت ایرانی پرشین ٹائلوں کا استعمال کیا گیا ہے اس مقبرے پر اور یہ بھی فارس کے بادشاہوں نے تعمیر کرایا تھا لیکن اس کی مینٹینس سر بہاول خان عباسی نے وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ کراتے رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پرانی امارات ہے اچھ شریف کی اور یہ بھی اب یونیسکو کا جو ہے ورسہ ہے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں لکڑی پر کتنی خوبصورت کاریگری کی گئی ہے یہ مقبرہ کا اندرونی حصہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑی کے بہت سارے ستون ہیں چھت بھی لکڑی کی ہے اور اس مقبرہ کے اندر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیکوریشن کی گئی ہے محراب آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں ہوا کے لیے اور روشنی کے لیے روشندان بھی بنائے گئے ہیں یہ مقبرہ بہت ہی پرانا ہے تقریباً پانچ سو سال پرانا مقبرہ ہے دوستو یہاں پرانے وقتوں میں روشنی کا انتظام کرنے کے لیے یہ چراغ گاہیں بھی موجود ہیں یہ چراغ گاہ ہے مقبرہ کی جس میں پرانے وقت میں دیئے جلائے جاتے تھے دیئے روشن کیے جاتے تھے اور روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا یہ دوستو یہ مقبرہ حضرت صدر الدین قطال کا مقبرہ ہے انہیں قطال اس لیے کہتے تھے کہ وہ جب اپنی روٹی کھا رہے ہوتے تھے تو انہیں قوے تانگ کیا کرتے تھے تو وہ قمو کو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے مر جاؤ تو وہ مر جاتے تھے جب وہ کھانا کھا لیتے تھے اس کے بعد وہ قمو کو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے اسی وجہ سے اچھ شریف میں انہیں قتال بھی کہا جاتا تھا دوستو یہ دیکھیں یہ ہزاروں سال پرانا درخت ہے حضرت صدر الدین راجن قتال کے مزار پر اچھ شریف میں یہ شہر کے شمالی سائٹ پر یہ بہت ہی پرانا مقبرہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ طرز تعمیر اس پر ایرانی اور ملتانی بلو ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے جی دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو یہ مقبرے بہت ہی پرانے ہیں لیکن ان کی